اللہم صل على محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علیہ وعلا آل محمد اللہم مبارک علیہ وعلا آل محمد کما بارکتا علیہ وعلا آل محمد لکم کرو درود و سلام امام الانبیاء شافر محشر محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی عالقیبین طاہرین پر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے تو میرے بھائی ایک بات ہمیشہ یاد رکھے کہ دنیا میں زندگی گزارنے کی دو ہی طریق ہے ایک ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی مطابق زندگی گزارنا اور ایک ہے اس کی علٹ زندگی گزارنا یعنی ایک ہے رحمان کا طریقہ اور ایک ہے شیطان کا طریقہ اب آپ نے اپنے لئے انتخاب کرنا ہے کہ میں نے رحمان کی بتائی ہوئے طریقے پر زندگی گزارنا ہے یا اب میں نے شیطان کی بتائی ہوئے طریقے پر زندگی گزارنی ہے تو سب سے پہلے یہ میری درخواست ہے کہ یہ نوجوان جو تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے تک موویز دیکھتے رہتے ہیں اور بور نہیں ہوتی ان سے میری یہی درخواست ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں کیونکہ معاشرے کی مسائل کے حوالے سے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا انتہائی ضروری ہے آج کل کی جو مسائل ہیں ہم علماء ہیں ہمارے پاس قسم قسم کے ایسے مسائل آتے ہیں جن سے ہم بھی چکرا جاتے ہیں تو آج کل جو میرا موضوع ہے جو تم نیل آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کون سے کام ہے جن کی وجہ سے بیوی شہر پر ہمیشہ ہمیشہ عبدالعبدہ حرام ہو جاتی ہے زندگی میں اس کا کبھی پھر اس عورت کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا یہ بہت ہی نازک مسئلہ ہے اور اس مسئلے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے بہت سے لوگ میں نے دیکھیں جو اس مسئلے میں مبتلا ہوئے ان کے بعد وہ زنا کی زندگی گزار رہے ہیں گناہ کی زندگی گزار رہے ہیں لیکن شرم کے مارے وہ مسئلہ کسی کو بیان نہیں کر سکتے بہرحال ہمارے پاس چیکڑوں کی تعداد میں ایسے مسائل آتے ہیں تو یاد رکھی اس پہلی بات آپ کو اس بات کو سمجھنا اور جاننا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے کہ جب بیٹا سات آٹھ سال کی نو سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس بیٹے کو ماں کے پاس نہیں سونا چاہیے نہ بینوں کے پاس سونا چاہیے اس کو علیدہ سے سلانا چاہیے اور نہ اس سے بڑے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور جب بیٹی جو ہے وہ سات آٹھ سال کی عمر چھ سات سال کی عمر تک پہنچ جائے تو اس کو ماں کے پاس نہیں سونا چاہیے نہ ہی باپ کے پاس سونا چاہیے اور نہ ہی بھائیوں کے پاس سونا چاہیے اس کو علیدہ سے جو ہے اس کو سولانا چاہیے اب ایک مسئلہ ہے اگر ایک شخص کی بیٹی جو ہے وہ اپنی ماں کے پاس سوئی ہوئی ہے اب رات کو اس کا شہر حاجت پوری کرنے کے لیے بیوی کی بسترے پہ آتا ہے اور وہ بوسو کنار کرنا لگ پڑتا ہے تو چند سیکنڈ بعد اسے احساس ہوتا ہے یہ بوسو کنار میں جس کے ساتھ کر رہا ہوں یہ تو مجھے میری بیوی نہیں لگتی یا اس نے لائٹ آن کی یا اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بیٹی ہے تو وہ پریشانی میں مبترہ ہو گیا اس نے ہم سے رابطہ کیا تو میں نے اسے بتایا کہ یاد رکھو اگر آپ نے شہوت کی وجہ سے اپنی بیٹی کو چھوا بھی ہے اگر اس کی عمر نو سال ہے تو یہ بیٹی جو آپ کی بیوی کے ساتھ سوئی ہوئی ہے بوسو کنار کرنے کے بعد آپ کی بیوی آپ پر ابداً ابداً حرام ہو گئی ہاں البتہ نو سال میں علماء کا اختلاف ہے کہ نو سال سے کم عمر ہو یا نو سال ہو تو آپ کی بیوی آپ پر حرام نہیں ہوتی اگر آپ نے شہوت سے اپنی بیٹی کو چھوا ہے اور باب علماء کہتے ہیں کہ نہیں نو سال کی عمر میں بھی اگر آپ نے اپنی بیٹی کو چھوا ہے تو آپ کی اہلیہ آپ پر ابداً ابداً حرام ہو گئی بار ہر بات علماء رخصت دیتے ہیں اجازت دیتے ہیں کہ اس مسئلے میں اگر نو سال کی عمر میں تو اس کے بعد آپ کی بیوی آپ پر ابداً ابداً حرام نہیں ہوگی بلکہ اگر آپ کی بیٹی کے عمر نو سال سے زیادہ ہے تو آپ کی بیوی جو ہے وہ آپ پر ہمیشہ ہمیشہ کیلئے ایسے حرام ہو جائے گی کہ کمی بھی شریعت آپ کو دوبارہ اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ آپ اپنے دوبارہ اپنی بیوی سے نکاح کرے دوسری بات آج کار جو موٹسائیکلوں پر میں دیکھتا ہوں کہ اپنی ساس کو جو ہے وہ اپنے پیچھے ایسے بٹھایا ہوا ہوتا ہے کہ اس کی چھاتیاں اس کا سینہ اس کا پیٹ جو ہے وہ بلکل داماد کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے اور یہ بات یاد رکھو اگر کسی داماد نے اگر کسی داماد نے شہوت سے اپنی ساس کو چھوہ بھی تو اس کی جو بیوی ہے وہ اس پر ابداً ابداً حرام ہو گئی اور شریعت پوری زندگی میں شریعت مطاہرہ آپ کو کدی اجازت نہیں دے گی کہ آپ دومارہ اس بیوی سے نکاح کریں جس کی ماں کو آپ نے شہوت سے چھوہا ہے اب یہ کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنی ساس کو موٹسیکل پہ لے کر جا رہا ہے اور اس کی چھاتیاں اس کا سینہ اس کا پیڑ جو ہے وہ داماد کے پیٹ کے ساتھ لگا ہوا ہے اب آپ بتائیں اگر اس داماد کے دل میں شہوت پیدا ہو گئی تو مسئلہ کتنا خطرناک ہے کتنا سیریس ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ بیوی جو اس ساس کی بیٹی ہے وہ اس پر حرام ہو گئی تیسرا جو سنجیدہ مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک بہو جو ہے وہ سسر کی خدمت کر رہی ہے پہلے تو آپ کو یہ اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ آپ کی بیوی آپ کی ساس کے کپڑے بھی دو سکتی ہے یعنی آپ کی ماں کی چور کی ماں کی کپڑے بھی دو سکتی ہے اس کا سر بھی دبا سکتی ہے اور اس کے پہر بھی دبا سکتی ہے اگر وہ ضعیف ہے آپ اپنی بیوی کو کہیں کہ میری ماں کو نہلاو تو وہ اسے نہلا بھی سکتی ہے لیکن اگر بات آجائے سسر کی خدمت کی طرف تو آپ نے صرف سسر کی اس حد تک خدمت کرنی ہے کہ آپ جا کر اسے کھانا دے سکتے ہیں اگر اس کو کپڑوں کی ضرورت ہے تو آپ اسے کپڑے دے سکتے ہیں اور اگر اس کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں لیکن شریعت متحرہ میں آپ کو سسر کے سر کو دبانا اس کی ٹاہوں کو دبانا اس کو مالش کرنا ان چیزوں کی اجازت نہیں ہے کیونکہ یہ مسئلہ انتہائی خطرناک ہے اگر سسر نشہوت سے بہو کو چھو بھی لیا چھونا کس کو کہتے ہیں یہ چھو لیا یہ آپ کی بیوی کو چھو لیا آپ کے والد نے جو آپ کی بیوی کا سر ہے اس نے چھو لیا تو آپ کی بیوی جو ہے وہ ابدا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ پر حرام ہو جائے گی شریعت متحرہ جو ہے وہ پوری عمر آپ کو اس عورت سے دوبارہ نکاح کی اجازت نہیں دے گی تو یہ تین مسائل ایسے مسائل ہیں جو معاشرہ ان مسائل میں مبتلا ہو چکا ہے تو اس لیے آپ ان تین مسائل کے حوالے سے ویڈیو کو سنیں بھی اسے شیئر بھی کریں تاکہ دوسرے مسلمانوں تک پہنچیں اور امت مسلمہ اس گرداب سے جو ہے وہ نکل سکے واخر دعوانہ الحمدللہ رب العالمين موسیقی